السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے آج ہی مہا سکول چلا گیا تھا اور سکول جانے کے بعد مجھے یہ ہوا کہ کیوں نہ چھت کو جا کے صاف کیا جائے کافی دن ہو گئے تھے چھت کی صفائی نہیں ہوئی تھی اور کل میں نے جب کپڑے ڈالے تو ہوا آج کر اتنی تیز ہوتی ہے تو اس سے یہ تھا کہ ایک دو کپڑے نیچے گر گئے تھے دو گندے ہو گئے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو بھی صاف کر لیا جائے کیونکہ پہلے تو میں ویکلی بیسس پہ اس کو صاف کر رہا لیتی تھی لیکن اب جب سے سردی آئیں تو ظاہر اوپر آیا نہیں جاتا اتنا زیادہ تو پھر یہ تھا کہ مہینہ ہی ہو جاتا ہے دو دو مہینے بھی ہو جاتا ہے کہ چھت پر چکر نہیں لگتا تو میں نے سوچا کہ نہیں اب اس کو دوبارہ سے گرمیاں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ہے کہ اس کو صاف بھی ویکلی بیسس پہ کیا کرنا ہے اور اس کے علاوہ پھر مجھے میٹس وغیرہ واش کرنے تھے گھر کے کچھ جو یہ ہوتا ہے کہ جو زمین پہ فلور پہ بچھائیں ہوئی ہوتے ہیں وہ میں اپنے آٹومیٹک مشین میں واش نہیں کرتی کیونکہ وہ اس میں صرف اچھے اور صاف کپڑے وغیرہ واش ہوتے ہیں باقی جو میٹس وغیرہ ہوں دریاں وغیرہ ہوں جو وہ اسی پہ ہی اس میں ہی میں واش کرتی ہوں اور چھت پہ آکے اس طرح سے واش کر لیتی ہوں اس طرح سے یہ ہوتا ہے پہلے میں نے سوچا کہ چلو ساتھ ہی چھت کو بعد میں واش کروں گی پہلے میں ایسے کرتی ہوں کہ مشین چلا دیتی ہوں اتنا مشین چلتی رہے گی اور اتنا میں پوری چھت بھی واش کر لوں گی لیکن جب میں نے صرف بھی ڈال دیا اور پانی بھی ڈال دیا تو جب میں نے دیکھا تو پانی تو نیک ہو رہا تھا پائپ میں سے کیونکہ مشین یہ کافی عرصے سے میں نے یوزنی کی ہوئی تھی چھت بھی پڑی ہوئی تھی تو پھر میں نے اس کو سوچا کہ اب اس کا سرف تو ضائع ہوئی رہا ہوگا پھر میں اس کو بلکلی سٹارٹ کی میں لے گئی چھت کے تاکہ چلو سارا سرف تو نکل ہی رہا ہے کہ چھت چلو یہ سرف علی پانی سے چھت بھی اچھی طرح کیسے واش ہو جائیں گی تو اسی طرح پھر میں نے صاحب مجھے پتا تھا کہ اب یہ چلے گی تو ہے نہیں کیونکہ پانی نہیں اس میں رک رہا تھا پھر میں نے سارا جو اس کا پانی تھا سرف علی پانی نکال دیا اب یہ تھا کہ سرف علی پانی اس طرح سے سارا اس طرح سے نکل چکا تھا اور مشین کو میں نے سائٹ پہ لگا کے اب میں نے چھت دھونا شروع کر دی تھی اچھا میں چھت اسی طرح سے ہی واش کرتی ہوں پانی کا پائپ لگا لیتی ہوں اور وائپر سے پکڑ کے اس کو مطبکہ ایک تو ساتھ ساتھ وائپر لگتا رہتا ہے بس مٹی ہوتی ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا چھت پہ کہ ایسا کوئی چیزیں وغیرہ ہوں کوئی اگر ادھر کوئی پریندہ وغیرہ کوئی چیز کچھ بھی پھینک دے تو الگ بات ہے لیکن دیکھیں مٹی ہی ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے تو بڑا مازہ آتا ہے جوتی اتار دیتی میں اور مجھے اب تو یہ ہے کہ تھنڈا پانی بھی نہیں ہوتا موسم کافی چینج ہو چکا ہے مطبکہ ایون مہا تو رات کو پنکھا چراکی بھی بھلکے سویا تھا تو کہتا ہے کہ ممہ مجھے گرمی لگتی ہے لیکن میں نے کہا میں تو اپنے روم میں ابھی تک رضائی ہی لیتی ہوں لیکن میں بھی سوچ رہی ہوں کہ آج کا جب یہ تھوڑی سی دھوپ تیز نکلنے شروع ہو تو پھر اپنی رضائی کو اس کو میں دھوپ لگوالوں گی کیونکہ واشتر میں نے لاسٹیری کیا تھا تو اس کو بس تھوڑا سا ہی ایک ماہ ہی یوز ہوئی ہے تو اس کو میں دھوپ لگوالوں گی دھوپ لگوالے کے بعد پھر اس کو میں واپس سٹور میں پیٹی میں اس کو رکھ دوں گی اور اب یہ ایک ایک جو ہے تھوڑے سے باری کمبل ہیں وہ یوز ہوں گے تو لے جی اس طرح سے چھت کو واش کرتے جاتے تھے اچھے بچپن میں مجھے فرش دھونے کا بہت شوک ہوتا تھا اور مجھے ہوتا تھا کہ بس میں ہر وقت فرش پائپ لگاؤں اور کیونکہ بس پانی میں کھیلنے کا شوک ہوتا ہے اس وجہ سے مجھے ہوتا تھا میری امی مجھے بہت منع کیا کرتی کہ نہیں کرنا تو خیار یہ دیکھیں میں نے ساری چھت واش کر لی تھی اور اب میں نے سوچا کہ کیونکہ میں نے سمر سٹارٹ ہو چکی ہے اور کافی برینڈز کی لانچ بھی ہو چکی تھی تو میرا دل تھا کہ میں جا کے دیکھوں کہ کیا ہے اور سمر کی شوپنگ میرا بہت دلچارا تھا کرنے کو خیر میں چلی گئی پھر یہ دیکھیں جی سب سے پہلے جی میں آئی سفائر پہ اور یہ مجھے یلو اور بلیک مجھے دو بہت اچھے لگ رہے تھے ڈریس یہ ریڈ بھی اچھا لگ رہا تھا لیکن ریڈ میرے پس لاسٹیر بھی تھا یہ بھی پرپل سا بھی لاسٹیر تھا اور یہ میرون بھی مجھے اچھا لگ رہا تھا تو یہ بھی بلیک مجھے بہت اچھے لگ رہا تھا ایک بلیک اور میرون یہ میرے پس کافی زیادہ ہو گئے ہیں اچھا یہ اورنج کلر کا جو سفائر کا تھا یہ بھی مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا تو مطلب ابھی ان کے فرسٹ ہی وولیم تھا فرسٹ کلیکشن تھی ان کی تو میں نے اپنے لیے بھی لینا تھا اور امبر کے لیے بھی لینا تھے تو اس ویسے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آر تھوڑی سی سامرز کی شاپنگ سٹارٹ کی جائے سامرز کی فرسٹ شاپنگ پہلی سامرز کی شاپنگ تو یہ میں آگئی تھی جی یہ ہے جی نشاعت لینن آئی ٹھنک وہ نشاعت کیا ہی ہے آئی ٹھنک یہ نشاعت پہ آگئی تھی تو ان کے بھی کافی اچھے ہیں مطلب کہ ایک دو ہی اچھے تھے بس اتنے خاص نہیں رہا کہ پتہ نہیں کیا سے بڑے بڑے پرینٹ اور پرائیسز بھی لاسٹ نیر کے نسبت بہت زیادہ تھی تو مطلب کہ آٹھ نو ہزار تو کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے لیے کہ جو برینڈز ہیں خاص طور پر تو لیکن کوالٹی تھوڑی سی بہتر ہوتی تو ہے لیکن اتنے زیادہ چارج نہیں کرنے چاہیے مطلب کہ لیکن یہ ہے کہ پھر اور ایک دردوں سے لے تو کپڑا واقعی خراب ہوتا ہے کلر بھی خراب ہوتا ہے تو یہ بنینزا پہ آگئی تھی ان کے جکار کی تھی جو نہیں یہ نشاعت ہی ہے ان کے یہ بھی اچھے لگ رہے تھے ان کی کڑھائی بہت اچھی لگ رہی تھی صفیسٹیکیٹر سی خیر واپس آگئے تو شاپنگ جو کی وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں دکھاؤں گی اور جی اب میں گھر آگئی تھی تو مہاں نے مجھے کہا جی مجھے برگر بنا کے دے تو یہ میرے پر تھنڈر فیل ہے کینٹس کے پڑے ہوئے تھے فریج میں اور میں نے پھر یہ کیا کہتے ہیں جی آئل کو رکھ دیا فرائنگ پین میں اور اس کے بعد میں نے اچھا یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں آپ کبھی اس کو ٹرائے کیجے گا ایک تو ان کے پیٹیز برگر ہوتے ہیں وہ تو نارمل ہوتے ہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اگر آپ یہ والے ٹرائے کریں گے نا مطلب کہ آپ کو کی ایف سی فرائی چک جو بڑی جہاں پہ بہت مہنگے بھی ملتے ہیں وہ یہ والے برگر اور مطلب آپ ٹرائے کریں گے مطلب ان میں اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں ہے بہت مزے کے لگتے ہیں اور پیٹ بھی اچھا بھر جاتا ہے ایون میک ڈونر کے برگر تو مجھے بہت چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں اب میں برگر بنانے کے لیے ہیلمنٹس کی میں اس میں مائنیز یوز کروں گی ٹوماتو کیچپ ہے اور یہ ڈون کے میں نے برگر بن میں لے آئی تھی آتے ہوئے تو لیٹس میں گھر فریج میں پڑی ہوئی تھی تو بس جی اب یہ فرائے ہو رہے ہیں یہ جیسے ہی فرائے ہوں گے تو پھر جی ہم اس کی اسمبلنگ کریں گے یہ میں نے جی اس کے جو برگر بنس تھے ان کو میں نے ہلکہ ہلکہ سا سیکھ لیا تبہ پر رکھ کے اور دوسری طرف وہ چکن جو بریس فیلے ہیں وہ بھی فرائے ہو رہے تھے اور یہ میں نے مائنیز لگا دی ان پر اور یہ لیٹس لکھ دیا اچھا لیٹس کا ٹیسٹ بہت مزیگا لگتا ہے ایک اگر آپ اس کو سلاعت کے پتے ہوتے ہیں اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے میٹھی میٹھی ہوتی ہے یہ زیادہ اچھی لگتی ہے اگر آپ کو ایزلی میٹ جاتی تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں آپ سلاعت کا پتہ بھی اس کا سکتے ہیں لے جی اس طرح سے ہی ہمارے برگر ریڈی ہو گئے ہیں اور اب یہ مہت کو چلے جائیں گے برگر تو یہ تھا کہ بڑے اچھے بن جاتے ہیں اور بڑے سستے بن جاتے ہیں گھر میں آپ لوگ بھی اسی طرح سے گھر میں ٹرائے کریں اگر زیادہ مہمان ہے تو زیادہ بچے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو مزا آئے گا برگر لے لو لیکن suppressed co井 Code ایک چوٹ اید مح justamente اس کا کہاھ ہم امی کشی جس لکی اگر بقیش بس 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 بقیش بتSPین آپ تو م�ی facilitate ای دوند و ، میں اچ کار مکھی مespère بت stance wer دن ، میں چیز ذریخ اس کا نیچے بیٹے ہلی نا نیچے سے فورا میں نے سمارا یہ نہیں نیچے آئیگے یہ ہے کہ فول زخمی ہے یہ دیکھو زخمی اوکے